بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہری ایس سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی سوفت بہت ہی مزیدار سے اور بہت زیادہ ٹیسٹی چکن بانس کی ریسپی لے کر آئے ہیں بہت زیادہ ایزیلی آپ اس کو کیسے گرمے بنا سکتے ہیں اور بہت کام چیزوں سے اور یہ میری فیرویٹ ریسپی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہونے والی ہے آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی جب آپ اس کو بنا کر ٹرائے کریں گے ریسپی بہت ہی آسان و سیمپل ہے پورا فالو کیجئے گا ریسپی کو ذرا بھی سکیپ مت کیجئے گا تو آئیے جی اس مزیدار سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن بانس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کپ میدہ اور میدے کو ہم نے پہلے چھان لیا ہے ایسٹر آٹ کریں گے ہم اس میں 3 ٹی بل سپون 1 ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور 1 ٹی سپون ہم اس میں چینی آٹ کریں گے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور 4 ٹی بل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس کا ہم آٹا گون کر تیار کریں گے جیسے آپ روٹین کا آٹا گونتے ہیں نہ اسی طرح سے ہم نے آٹے کو گوننا ہے نہ ہی زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ ہی نرم بہت ہی آسانی سے آٹا گون کر تیار ہو جائے گا بلکل بھی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چھپکے گا نہیں اب اس کو ہم رکھ دیں گے کبر کر کے تاکہ یہ اچھے سے رائس ہو جائے یہاں پر ہم نے چکن لیا جس کو ہم نے بول کر لینے کے بعد الگ الگ کر لیا ہے ریشہ ریشہ کر لیا اب اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی سپون چار مسالہ اور 3 ٹی بل سپون یہاں پر ہمارے پاس ہے کٹی ہوئی ہری مرچ ہم اس میں شامل کریں گے اگین اچھے سے اس کو ہم میکس کر لیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی ہماری یہاں پر فیلنگ بن کر تیار ہوئی ہے یہاں پر جو آٹے کو ہم نے ریش پر رکھا تھا اس کو ہم لیں گے اور اس طرح سے فیلنگ اس میں ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی تھوڑی اور اس کا ہم پیرا بنا لیں گے بہت ہی اچھے سے بن کر تیار ہو جائے گا اور یہاں پر جتنا ہم نے آٹا لیا اس حساب سے ہماری یہاں پر چار بند بن کر تیار ہو جائیں گے اور بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہونے والے ہیں اور اسی طرح ہم بناتے جائیں گے اور ان کو رکھتے جائیں گے بنا بنا کر اور یہاں پر ہم نے انڈے کی زردی لی ہے سفیدی نہیں لینی اور بروش کی مدد سے ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اچھے سے تاکہ انڈے سے ہماری یہ جو برینڈ ہے نا ان کے اوپر حبصورت سا کلر آجائے اب اس کے اوپر ہم سفید تیلے آٹ کر لیں گے اسے ٹیسٹ بھی بہت زبردست آتا ہے دکھنے میں بہت ہی حبصورت لگتے ہیں اور یہاں پر یہ بیک ہونے کے لیے بلکل رڈی ہیں تو ان کو ہم پتیلے میں بیک کریں گے تیلے کو پہلے ہی ہم نے چولے پر رکھ دیا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انداز سے اچھے سے دھوان نہیں کر رہا ہے ان کو ہم بیک کریں گے پندرہ منٹ کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا حبصورت ان کے اوپر کلر آج چکا ہے اب ہم ان کو باہر نکالیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو ریشورٹ کریں گے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار بہت ہی حبصورت اور بہت زیادہ مزیدار ہماری ریسپے بن کے تیار ہو چکی ہے ان میں سے دو بند میں نے ہود کھائے تھے اور مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے ضرور ٹرائی کیجئے گا میری بہت زیادہ فیورٹ ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے ایک بار جب آپ اس کو بنا لیں گے آپ بازار سے لانا بلکل انہیں بھول جائیں گے اور انشاءاللہ آپ اسی طرح ان کو بنا کر کھائیں گے اور جب بھی آپ کے گھر میں ہم آنا آپ انہیں بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ حوش ہو کر آپ کو کچھ نہ کچھ تو انعام ضرور ہی ملے گا بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپی ہم آپ لوگوں کے لئے لاتے رہیں آپ اسی طرح انعام پاتے رہیں اور مزے لیتے رہیں ہنگ سور وچین اللہ حافظ